زیادہ وقت نہیں لیں گے موضوع بڑا اہم ہے کہ نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب و علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے اعود باللہ من شیطان الرجیم اللہ اللہ ذی خلقکم من بعفی ثم جعل من بعد بعفی قوة ثم جعل من بعد قوة بعفا و شیبا یخلق ما یشاہ و هو العلیم القدیر سورہ روم آیت نمبر چون اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ اللہ اللہ خلقکم من بعف کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا ثم جعل من بعد بعفی قوة پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عطا فرمایا قوت عطا فرمایا مضبوطی دیا ثم جعل من بعد قوة بعفا پھر اس طاقت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کمزوری میں ڈالا یخلق ما یشاہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اس آیتِ کریمہ کے اندر تین مراحل ہیں پہلا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کمزوری کے حالت میں پیدا کیا ہے ظاہر سے بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے نا چھوٹا بچہ کیا کر سکتا ہے کمزور ہوتا ہے اس کو حاجت کسی چیز کے لگتی ہے تو روتا ہے وہ وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ نہ خود سے ٹوائلٹ ساف کر سکتا ہے نہ اسنجہ لے سکتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے تو رو کر اپنے ماں کو اپنے طرح مائل کرتا ہے تو اتنا کمزور ہوتا ہے یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے انسان کا اور اس مرحلے سے بڑے بڑے بزرگ ہستی جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہیں بیڑا پار کر دیں گے ہمارے پیر صاحب ہیں وہ فریاد رس ہیں وہ سن لیتے ہیں بگڑی بنا لیتے ہیں وہ پیر صاحبی اس بچپنے سے گزرے ہیں جو کچھا نہیں بدل سکتے تھے تو حالت یہ تھی ان کی تو ہر شخص کو اس دور سے گزرنا ہے یہ کمزوری کا جو پیریڈ ہے یہ بچپنہ ہے پھر اللہ رب العالم شاہ فرماتا ہے پھر اس کمزوری کے بعد اس بچپنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اسے نوجوان کرتا ہے اسے جوانی ادا فرماتا ہے طاقتور بناتا ہے اسے مضبوط بناتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ نوجوان مضبوط ہوتا ہے نا بچہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا نوجوان مضبوط ہوتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس طاقتور کے بعد یعنی اس جوانی کے بعد اسے پھر کمزوری بھی ڈالتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں بڑھاپا اس کو کیا بولتے ہیں بڑھاپا یہ تین مراحل ہو گئے بڑھاپے کے بعد کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کے بعد کچھ نہیں خلاص تو یہ جو تین مراحل میں سے جو اہم مرحلہ ہے وہ ہے جوانی کا تو یہ جوانی کی بڑی اہمیت ہے اس جوانی کو دیوانی مستانی میں نہیں گزارنا چاہیے طاقتور مومن کو اللہ پسند کرتا ہے ایک حدیث دیکھتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمت چہزار سات سو چوہتر نمبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَلْمُؤْمِنُ قَبِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَعِیف یہ حدیث کا راوی حدیث ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدی کمزور مومن کے نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے اللہ ظاہر سے بات ہے جو طاقتور ہوتا ہے کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے تو کیا مراد کہ طاقتور ہوگے تو کیا ہم لوگوں کو ستانے لگے لوگوں کو نہاہ دھرانے لگے اپنے باڈی بیلڈنگ کی ہم نمائش کرنے لگے نہیں اس طاقت کو جائز جگہ پہ لگانا ہے اس جوانی کو صحیح جگہ پہ ہمیں خرچ کرنا ہے اس کو سمجھنے کی دورت ہے اور اس کے سمجھنے کے لیے میں پانچ چیزوں کو پہلے رکھتا ہوں جیسا کہ حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا مشہور حدیث ہے کہ پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت شمار کرو اور یہ حدیث بیان کن کر رہا عبدالعب بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِقْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْس اللہ اکبر کہ پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت شمار کرو شباب قَبْلَ حَرَمِك اللہ اکبر اس جوانی کو پہلے شمار کرو بڑھاپا آنے سے جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے ظاہر سے بات ہے جو جوانی میں ابھی ہم کام کرنے کو بڑھاپا میں نہیں کر سکتے پھر جوانی کی اہمیت دیکھئے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے اسے ہم غنیمت سمجھ کر اس کو جائز جواب پر شرف کرے اللہ کی عبادت میں شرف کرے اللہ کو رعبی کرنے میں شرف کرے اور دیکھو نا اللہ شبان و تعالی جوان کے تعلق سے کیا فرماتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا آخرت میں قیامت کا وقت ہوگا قیامت کا دن ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا سات خوش نصیب اللہ کے بندے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے آئیں گے اس میں سے ایک کون ہوگا شاب النشا فی عبادت اللہ وہ جوان جو اپنے جوانی کو واتس ایپ پہ نہیں گزارا تھا وہ جوان جو فیس بک پہ نہیں گزارا تھا وہ جوان جو آئی پیل میں ستہ نہیں لگایا تھا وہ جوان جو گانے میں نہیں اپنے آپ کو سمار کیا تھا وہ جوان جو اپنی جوانی کو دیوانی مستانی میں نہیں لگایا تھا وہ جوان جو راتوں میں اٹھ کر تحجد پڑا کرتا تھا فرائض کا احتمام بھی کیا کرتا تھا نوافر صلی اللہ کا تقرب حاصل کیا کرتا تھا سچ بولا کرتا تھا جھوٹ سے نفرت کیا کرتا تھا اور خیر کے کاموں میں برچر تر حصہ لیا کرتا تھا ایسے جوان کو اللہ رب العالمین پہتا شعب و نشعب عبادت اللہ وہ جوان کہاں ہیں جو اللہ کے سائے تلے آئیں گے وہ خوشنصیب جوان جو اللہ کو راوی کرنے میں لگے تھے جو اپنی جوانی کو عبادت میں گزار دیا ایسے خوشنصیب بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالی شمار کر ان ساتھ خوشنصیب بندوں میں ایک وہ بندہ ہوگا جو اپنی جوانی کو عبادت میں گزار دیا تو اس جوانی کی اہمیت ہے میرے بھائیوں اس بزرگی آنے سے پہلے ایسا نہیں کہ بزرگوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے ان کا مشورہ اہم ہے ان کا مشورہ ہم شامل کریں وہ ان سے کام نہیں لے سکتے ان کے حدی میں وہ دم نہیں ہے جو ہمارے میں ہے ان کا مشورہ ہمیں کارگر کرے گا ہمیں وہ کامیاب کرے گا ان کا بہترین مشورہ ان کا مشورہ ہم شامل کریں گے وہ کام ہم کریں گے خیر کا کام ہم کریں گے ان بزرگ سے ہم کام کیا لیں گے مشورے کا کام لیں گے اور ان کا مشورہ جو جائز ہوگا اس کے اوپر ہم عمل کر کے خیر کا کام کریں گے تو ان کا ایک ایک ایکسپریئنس ہے وہ سال سال ستر سال کے جو زندگی گزار کر آئے ہیں ان کے ایکسپریئنس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے تو ان کا ایکسپریئنس ہے اس کو نیکلٹ نہیں کر سکتے نظرانداز نہیں کر سکتے تو زبانی کو بھڑاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھے اور جو تمہارے شریر جو ابھی بیمار نہیں ہے اس بیماری کو آنے سے پہلے غنیمت سمجھو ابھی آپ معذور نہیں ہیں ابھی آپ بیمار نہیں ہے تو اس بیماری کو آنے سے پہلے اس کے غنیمت سمجھو اس کے قدر کر لو کیوں؟ کیوں آدمی جب بڑا جب بیمار ہو جاتا ہے تو کچھ کر نہیں سکتا اور اگر بیماری کو دیکھنا ہے تو کبھی کینسر کے ہاسپیٹل میں چلے جاؤ بیماری کو دیکھنا ہے اپنے لوکل میں جو ہاسپیٹل دورہ کیا کرو جناب ایسے ایسے معذور ملیں گے جو اٹھ نہیں پا رہے ہیں ان کو دو دو لوگ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں کہ ان کو لیکوڈ پر چلایا جا رہا ہے ڈاکٹر نے کہا لیکوڈ پلاؤ انہیں دیکھ کر آپ عبرت لو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم بیمار رہی ہیں تو اپنی صحت کو غنیمت سمجھ بیماری سے پہلے یہ حرام کاری میں مولویوں نے بہانہ نکالا نہیں نہیں مکروہ ہے یہ مکروہ سکروہ کچھ نہیں ہوتا ہے یہ اپنا راستہ نکالنے کیونکہ خود کھاتے ہیں کچھ مولوی اس میں شامل ہے خود کھاتے ہیں خینی خود کھاتے ہیں گھٹکا خود کھاتے ہیں کیا کہتے ہیں تمباکو اغیرہ تو آپ کو کیسے بول دے سیرے سے حرام ہے میں نے دیکھا ہے میں نے خود دیکھا ہے ایسے علماء کو بھی معذرت سے ساتھ ہمارے جوان بھی شامل ہے تو یہ صحت کو خراب کرنے والی چیز اور ایسے سے آپ پر فرینڈ سرکل ہے کہ اپنا تو کھائے گا گھٹکا وہ آپ کو بھی کھلائے گا پھر ہی آپ کو کوئی پیسہ دی لے گا اس سے کبھی بولو کہ مجھے چلو دودھ پلا دو دودھ نہیں پلاے گا آپ کو ملائی کھلا دو نہیں کیا سگریٹ پی رہا تو پلائے گا شراب پی رہا تو پلائے گا کھینی کھا رہا تو کھلائے گا کھٹکا کھا رہا تو کھلائے گا وہ اکیلے اکیلے کیوں کینسر میں مبتلا ہے کیوں مبتلا ہو ہم تو ڈوبیں گے سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے ہم تو برباد ہوئی رہے ہیں تمہیں بھی برباد کریں گے اور انہیں آپ سمجھتے ہیں ہمارا بڑا ہمدرد دوست ہے یہ ہمدرد نہیں ہے وہ کہہ رہا ہم اکیلے کیوں تباہ ہوں ہمارے ساتھ آپ بھی تباہ ہو جائیے تیرے ایسے فرن سرکل کو لاکھ مارو چھوہ ایسے فرن سرکل کو اچھے لوگوں کو دوست بناو جو اپنے آپ کی صحت کی قدر کرے اور آپ کی صحت کی بھی قدر کرے تو صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے اللہ اکبر وغناء کا قبل فقری اور پیسے اللہ نے دیا ہے تو خرچ کر لو فقری آنے سے پہلے فلاسی آنے سے پہلے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لو اللہ وہ خوش کر لو کیونکہ مر جانے کے بعد کوئی کام نہیں کر سکتے آپ فِرْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةِ الْخَيْرِيَّ رَبْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةِ الْشَرِّيَّ رَبْ درہ برابر بھی تم خیر کا کام کیے ہوگے درہ برابر بھی شر کا کام کیے ہوگے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پا جاؤ گے تمہارے دل سے بھی واقف ہے انہا اللہ علیم بیداتی صدور تمہاری دل کی بھیدوں کو بھی جانتا ہے کس نیت سے مسجد میں آؤ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے تو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو دل کھول کر خرچ کرو عثمان گنی ربی اللہ تعالی نے کی صیرت دیکھئے کی پورا پورا قوہ خرید کر وقف کر دیا اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے نوجوانوں کو پیدا کیا ایسے سے اپنے پیارے بندوں کو پیدا کیا جن سے اللہ نے کام لیا ہے اسلام کو مضبوط ہی ملی ہے صحابہ اکرام سے آج صحابہ کو پڑ بھی تنز کیا جاتا ہے کرنے والے جہل قسم کے لوگ کرنے والے وہ جو صحابہ کے پیر کے دھون کے برابر رہی ہے میں تو ان سے کہتا ہوں جنات ابھی بھی وقت سمل جاؤ وانا وقت کی مار ایسے پڑے گی دنیا کے اندر بھی زلیل ہوگے اور اللہ کیا بھی زلیل ہوگے اور ہو رہے ہو جلت لیکن ہوش نہیں ٹھکانے ہو رہی ہے ہو رہے جلت کی مار پڑ رہی ہے ہمارے صحابہ پہ جو بھی زمان دراز کرے گا اتنا ہمارے اندر درست ہونا چاہیے شعور ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے انہیں پکڑا جائے توکا جائے رکا جائے جناب کیسے آپ بولے کیسے ہمارے صحابہ رسول کے پر تم نے تنز کیا کس طریقے سے زمان کو دراز کیا ان کو روک کے بولے یہ کب بول سکتے ہو جب جوانی ہو جب گرس ہو علم ہو صلائیت ہو مال ہو تب آپ بول سکتے ہو جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو اس خاموشی سے سنتے رہو گے تو وہ اے حال ہے مرتا کیا نہیں کرتا مر رہے بھائی کچھ کر نہیں سکتے ہم بھائی کچھ کرنے والا تو ایسے ہی ہوگا مر رہا ہے ایک طریقے سے ہو بھائی اگر اللہ نے آپ کو قابل بنایا ہے کہ آپ روک سکتے ہو توق سکتے ہو مال سے اس کو بھی روک سکتے ہو تو اسے خرچ کرو اللہ کے راہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کرو آئی سے لوگوں کو روکو جو اس طریقے کا پروپ گھنڈا کر رہے ہیں صحابہ کے بات آئیے تو کہہ رہا ہو صحابہ کے اتفر جو تنز کر رہے ہیں ایک الگ موضوع عظمت صحابہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن آج موضوع ہے نوجوانوں کے تعلق سے تو اس مال کو فقیری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اسی طرح کیسے وَفَرَادَ وَقَبْلَ شُبُلِكُ اور مشغولیت کو غنیمت سمجھو فقیری یا فراغت فراغت جو ہے خالی پن کو اس کو آنے سے پہلے اس مشغولیت کو غنیمت سمجھو جو آپ کا بیزی شجول ہے اس کو غنیمت سمجھو خالی مت بیٹھو خالی جو بیٹھتا ہے نا خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے تو خالی مت بیٹھو ظاہر زرادہ آدمی خالی بیٹھا رہے گا تو فضول کام کرے گا اپنے وقت کی قدر کرو اپنے وقت کی قدر کرو مشغولیت بہت ضروری ہے اگر آپ خالی بیٹھے ہیں تو کوئی کام نہیں کر پائیں گے اس کو غنیمت سمجھو اسی طرح کیسے وحیات قبل موتی اور اس زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے موت آنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھو اللہ اکبر اتنی اہم بات ہے یہ سننے میں تو آسان لگ رہا ہے لیکن سوچئے ذرا کتنی اہم بات ہے کہ جوانی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی بڑی بات بولا یہ جب زندگی ہوتی ہے نا مرنے کے بعد آدمی کچھ نہیں کر سکتا کچھ کر سکتا ہے بولو بھائی جب مرا ہوا آدمی پڑا ہوگا وہ اتنا معذور ہوتا ہے نا اپنا ہاتھ ایسے نہیں کر سکتا اتنا معذور ہوتا ہے یہ مر گیا ہے ختم ہوگے خلاص روح نکل چکی ہے کچھ نہیں کر سکتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ پھر زندگی غنیمت سمجھو کچھ نہیں کر سکتا ہے تب ہی تو اس کو غسلے دیا جاتا ہے تب ہی تو اسے کفنائے جاتا ہے تب ہی تو اس کو جنازے میں رکھا جاتا ہے جنازے کے نماز پڑھی جاتی ہے اتنا معجور ہوتا ہے اور ہر بندے کو اس دور سے گزرنا ہے جو بندہ اپنے آپ کو گسل نہ دے گسل نہ دے سکے اپنے آپ کو اپنا ہاتھ نہ اٹھا سکے اپنے گندگی نہ صاف کر سکے مرنے کے بعد مجھے بتایا جائے انصاف کے ساتھ دماغ اگر کام کرتا ہے آپ کا مشریف کا تو دماغ نہیں کام کرتا میرے نظر بھی مشریف بد دماغ ہوتا ہے بدہتی بد دماغ ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے وہ مجھے بتائے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو کچھ حرکت کر سکتا بولو بھائی قبر کے اندر جانے کے بعد کیسے لوگ کہتے کہ بگری بنا دیں گے کیسے لوگ کہتے بیٹا بیٹی دے دیں گے کیسے لوگ کہتے بے اپکار کرا دیں گے ہم بزرگوں کے بیزت کرنے والے نہیں ہیں یہ کان کھول کر سلو یہ تحمت مت لگایا کرو یہ بزرگوں کو نہیں مانتے وہاں بھی الحمدللہ بزرگوں کو بھی مانتے بزرگوں کی بھی مانتے ہمیں کہا جاتا ہے نبی کو نہیں مانتے نبی کو بھی مانتے نبی کی بھی مانتے ہیں صحابہ کو بھی مانتے صحابہ کی بھی مانتے ہم آپ کی طرح نہیں ہے کہ بزرگوں کو مانتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروہ کروہ تھو تھو یہ حال نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کا اپنا جہنم بھننے کے لیے حرام کا راستہ کھول دیتے ہیں اور اللہ نے ایسے لوگوں کے تذکرات کیا قرآن مجید کرنے ذکر کیا ہے لوگوں میں اکثر لوگ ایسے پیدا ہوں گے احبار رہبان مفسرین میں بڑی پیاری تفسیر کی بلکتیر احملہ علیہ نے احبار رہبان ایسے لوگوں کو بولا جاتا ہے جو چکری چپری باتیں کرتے ہیں مٹھی مٹھی اسلامی بھائیو مٹھی مٹھی دعوت اسلامی بھائیو یہ مٹھی مٹھی کر کے کروا کروا بھی دہ پروستے ہیں یہ سلو پوائزن دیتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں یہ ایسے علماء درنیز پیدا ہوں گے اللہ کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا لوگ کہیں گے یہود و نصارہ کے لیے قرآن دی ہر آیت ہم سب کے لیے ہے اس پر غور فگر کرنے والی دورت ہے یہود و نصارہ کے لیے بھی ہے اسی طرح پیسے مشرقوں کے لیے بھی ہے بیداتیوں کے لیے بھی ہے مومنوں کے لیے بھی ہے کافیروں کے لیے بھی ہے منافقوں کے لیے بھی ہے قرآن سب کے لئے سارے انسانیت کے لئے قرآن ہے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے سمجھنے کے دوروں تھے یہ بھی ایک توپی قسمت قرآن تم میرے بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اکثر رحبار اور رحبان ایسے پیدا ہوں گے بِالباطل باطل طریقے سے تمہارا مال کھائیں گے وَيَسُدُّنَاِن سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہیں اللہ کے راستے میں روکیں گے جی اللہ کے راستے میں کیسے روکیں گے دیکھو دیکھو ادھر مت جانا وہ لا مذہب لوگ ہیں وہ چوبیس نمبر ہے وہ وہابی ہیں مجھ جاؤ نبی کے گستاخ ہے کیوں اگر وہ آ گیا تو ہمارا پول پل جائے گا جو ہم دین کے نام پر دھندا کر رہے ہیں ہمارا دھندا بند ہو جائے گا اس لئے انہیں روکو تو ایسے ایسے علماء درویش پیدا ہو چکے ہیں اس میدان میں اس دھرتی پر پیدا ہو چکے ہیں جو فاتحہ کے نام پر کھاتے ہیں قرآن خوانی کے نام پر کھاتے ہیں تیجہ کے نام پر کھاتے ہیں چہلنگ کے نام پر کھاتے ہیں گروی کے نام پر کھاتے ہیں بھاروی کے نام پر کھاتے ہیں محرم کے نام پر کھائیں گے تازیہ کے نام پر کھائیں گے جلوس کے نام پر کھائیں گے ان کا دین اور دھرم کھاؤ 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 صرف کھاؤ پٹی کا ہوا ہے وہ بھی دین کا نام لے لے کر یہ بات آئی تو میں نے یہ ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علم کو سکھے یہ جوانی کو ایسے ادھر ادھر مت پاس کر دیجئے چاہے کہ تپلی پر دوستوں میں بیٹھ کر پپ جی کھیل کر وارسپ پہ چیٹنگ کر کے فیس بک پہ چیٹنگ کر کے گروپ بازی کر کے دیوت چگل خوری کر کے تاثب حسد کر کے اس پر مت جاؤ یہ تمہیں حلاق و برباد کر رہا ہے میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں جو سمجھ میں آجائے میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ اس پر مت جاؤ اس کو غنیمت سمجھ کر جس بات کا علم نہ ہو نہ ہو اس کو اہل علم سے رجوع کرو پوچھو سوال کرو علم حاصل کرو پرام کی پہلی وہی کونسی ہے مجھے کوئی ایک نوجوان بتائے کونسی ہے بھائی کونسی ہے ایک دورہ پڑھو کتنے لوگوں نے پڑھا اور کتنے گارجین ہیں جو اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم دے رہے میرے بھائیوں ہم سب یہ آیا ہے ہم سے ہمارے بھائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوستاج ہوگی اللہ کے سامنے کیا جواب دوگے اللہ بریشتر چھوڑ کر آیا ہوں نیچے اللہ ایڈوکیٹ چھوڑ کر آیا ہوں اللہ انجینئر چھوڑ اچھی بات ہے چھوڑ آئے اگر وہ خیر کے کام کر رہا ہے تو اچھی بات ہے لیکن اس بریشتر انجینئر ایڈوکیٹ کو تم نے دین کی تعلیم دلا کر گئے ہو کے نہیں ہو اس کو وراثت کا علم ہے کی نہیں ہے عقیدہ توحید کے بارے معلومات ہے کی نہیں ہے بیدار سرافات کے بارے میں معلومات ہے کی نہیں ہے اس پر غور و فکر کرنے کے ضرورت ہے تو پہلی وہی جو ہے پڑھنا ہے تو خود پڑھے بھی پڑھائے بھی اپنے جوانوں کو تو جوانوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج جو بگاڑ کی صورت بن رہی ہے اہم اور بنیادی وجہ علم سے دوری کی وجہ علم کی دوری کی وجہ سے علم کے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم علماء سے کٹ رہے مساجد سے کٹ رہے گروہ بندی میں شمار ہو جا رہے جو آ رہا توپی پہنا دے رہا ہم اس کے پیچھے بھاگے جا رہے کسی کے مقلد بن گئے ہیں اپنے جماعت میں بھی تقلید ہو رہا ہے بھائی معذرت کے ساتھ وہ تقلید اندی ہو رہی ہیں یہاں جان بوجھ کے تقلید کی جا رہی ہے تو ایسے سے لوگ بھی گروہ بندی چل رہی ہے پانٹنر بن گئے ہیں گروہ گروہ میں تقسیم ہوتے جا رہے اور جانتے ہوتے تو شاد ہو سکتا بچ جائے بہت سارے جانتے بوجھتے بھی گروہ بندی کرتے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کیا ہے کہ اللہ کی رسیق و مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو لیکن آج تفرقہ بازی ہو رہا ہے آج مسجد بٹوارہ ہو گئی ہے ان کی مسجد علق ان کی مسجد علق ہم آپ سے سلام نہیں کریں گے آپ ہم سے کلام مت کیجئے ہم آپ کے رشتہ داری نہیں جوڑیں گے آپ ہم سے اب سعج کی بات ہے مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود ایسے مسلماء ہوتے ہیں کہ تحصب حسد اتنا گھیر لیا ہے جنہوں بندی میں ہم شمار ہو چکے آپس میں حسد نفرت میں ہم مبتلا ہوگے اس لئے اس فارق وقت کو غنیمت سمجھو اس کو غنیمت سمجھو جوانو اور اللہ سبحانہ وتعالی سے درو درو اس وقت کے لئے جب اللہ کے سامنے کھڑو ہوگے نا جو قدم جہاں ہلا نہیں سکتے جب تک پانچ چیزوں کا سوال کے جوابات نہ دے دو پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دو قدم نہ ہلا سکتے ہو اللہ اکبر لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا قرمیدی شریف کی حدیث حدیث انمہ دوہ جا چارسو سولہ نمبر کی اللہ اکبر قیامت کے روز ابن آدم اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا یہاں تک پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے قدم ہلانے سے مراد گیا یہ دو پیت ہم کھڑے ہوتے ہیں دنیا کے اندر ایسے کھڑے ہوئے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ایک پیر میں اگر پین ہوتا ہے تو اس پین اس پین والے پیر پیر کو ہم ڈھیلا کر دیتے کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں بولو بھائی کرتے ہیں دوسرے پیر پر زور دے دیتے ہیں پھر وہ ایک پیر رکھتے ہیں کچھ در کے لیے اس کو اٹھا دیتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں نا اللہ کیا اتنا بھی نہیں کر پہوگے یہ ہے مراد قدم تک نہیں لاسکتے ہو کب تک جب تک ان سوالات کے جوابات نہ دے دو کیا ہے سوال اپنے عمر کو کہاں کھپایا کس جگہ پر لگایا اچھا اس عمر کے اندر ساری بات آ جاتی اللہ الگ سے ایک سوال کرتا ہے جی اپنے عمر کو کہاں پر لگایا جو بزرگ ہیں ہم ستر سال کے عیس میں آگئے ستر سال تک ہم نے کہاں لگایا اپنی جبالی کو ذرا غور کرے اور فکر کرے اپنے اوپر اسی طریقے سے اور یہ الگ سے پوچھنے کا کیا مطلب کہ جوانی کی بڑی اہمیت ہو یہ بتلانا مقصد ہے حدیث کے اندر کہ اللہ رب العالمی جوانی کے بارے میں پوچھتاج کرے گا کہ جوانی کو کہاں لگایا آپ نے کیا جواب دوگے فیس بک پہ لگایا ویٹس ایپ پہ لگایا گروبندی میں لگایا یہی تو ہو رہا ہے نا آج منظرہ ہم پہ ہو رہا یہی حقیقت ہے اور اس حقیقت سے ہم آپ پہ روبرو کرا رہے یہ آئینہ ہے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو ہمارے جب بال بگرتے تو ہم صحیح کرتے کہ آئینہ توڑ دیتے ہیں بولو بھائی کیا کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں نا تو جب مومن مومن کی اصلاح کرے تو اس کو برا نہیں ماننا چاہئے ایکسٹ کرنا چاہئے کہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر کبھی ہو یہ خامی ہوں اس کو دور کرنے کوشش کریں گے تو اپنے جوانے کو کہاں پر لگایا اللہ سبحانہ وتعالی پوچھے گا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَكْتَصَبَهُ وَفِيمَانْفَقَهُ مال کہاں سے کمایا کہاں خرج کیا حلال طریقے سے کمایا یہ حرام طریقے سے ستے بازی سے کمایا رشوت خوری سے کمایا انٹریش سے کمایا سود بیات سے کمایا کیسے کمایا چلو چھے حلال طریقے سے کمایا کہاں خرج کیا حرام کاری میں خرج کیا تہازیہ میں جو گلیاں سجاتے ہیں اس میں خرج کیا یہ سب تو خرافات ہے بھائی اسلام اس کا دور دور سے بازتا رشتہ نہیں ہے ایک الگ موضوع ہے لیکن اس کو میں لارا ہوں شادتا کیونکہ آنے والا ہے یہ اب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوگا اس کے لئے بہت سارے خرافات ہوں گے بینڈ بازے ہوں گے اسلام کا جنازہ نگارا جاتا ہے اب ساز کی بات ہے بڑے شرم سے میں یہ بات کر رہا ہم روڈ بڑا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چلو مان لے تو تمہارے نظر میں عبادت ہے اسلام کے نظر میں کوئی عبادت نہیں ہے اور عبادت ایسے نہیں کی جاتی ہے دوسرے کو پریشان کر کے روڈ بلوک کرتے ہو ایمبولنس میں ایک مریض یا مریضہ پریگننٹ عورت ہو اس کو ڈلیوری کا ٹائن ہو تم روڈ بلوک کر کے یا حسین یا حسین کر رہے ہو یہ اسلام سکھاتا ہے ایمبولنس میں وہ مزرگ آدمی جو ہاتھ اٹیک کا پیسنٹ ہے اس کو جانا ہی مریضنسی بھی تم نے روڈ بلوک کیا ہے پلک پریشان کو پریشان کرتے ہو جس کے اسلام کی کوئی حقیقت رہی ہے یا حسین یا حسین کر رہا ہے اور ایک تائم میں نماز نہیں پڑھنا ہے امی جب اتنے ہی زیادہ محبت ہے تمہیں حسین جو ایک بارے کا گولی مارو خلاس کو یہ روز روز کا تماشا کیا ڈیلی تلوار سے مار رہو خلاس ایک بارے کا مار کے خرم کر لو دھرتی کے بوجھ ہو اللہ کے واسطے توبہ استغفار کر لو توبہ استغفار کر لو اگر تم اسلام کا مزاق اڑاؤگے دنیا کے اندر بھی تمہارا مزاق بن جائے گا عبرت بنا بن کر رہ جاؤگے اس لئے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے میرے بھائیو اس مال کو جائز جگہ پہ لگاؤں ان خرافات جگہوں پہ نہیں لگانا ہمیں ان سب جگہوں سے منع کرنا ہے روکنا ہے کہ شرک فرافات بھی ہم اپنے پہنچوں کو نہیں کرچ کریں گے اگر آپ حلال طریقے سے کمائے ہو تو خیر کے کاموں میں خرچ کرو اور کہاں سے کمائے ہو اس کی فکر کرو نہیں مال آنا ہے بس آنے دو حرام طریقے سے آئے چھے حلال طریقے سے بس آنے دو مال آنے دو یہاں اکولہ میں خریدنا ہے ایک پروپٹی اہاں اکوٹ میں پروپٹی خریدنا ہے مالے دو میں پروپٹی خریدنا ہے یہ ہمارا ایک دنیا سے حرس ہو گیا دنیا سے محبت ہو گیا ہمیں تو کیا کہا گیا تھا دنیا سجن المومن و جنت الکافر یہ ہی کہا گیا تھا اللہ کے رسول نے یہ ہی بتایا نا ہمیں یہ مومنوں کی قید دکھانا ہے کافروں کے لئے جنت ہے ہم نے دنیا کو آئے ششرت کی جگہ بنا لیا ہے موت کی کیا گارنٹی ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے اچانک موت ہم موت ہو رہے ہیں اچانک لوگ مر جا رہے ہیں پتہ نہیں چلا ابھی کل ہمارے ساتھ چاہے پی رہے تھے بڑھ گئے ایسے سے لوگ ہیں موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لئے اللہ کو رابی کر لو حلال طریقے سے کہو حلال جب آپ ایک حرج کرو وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَا اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ وَنُ عِلَمَاء وَوْ عِلْمُ عَلَمَاء جو عِلْم سیکھنے والے طلباء وَوْ تَعْلِبَاء وَوْ عِلْمَاء جو عِلْم حاصل گئے تو اس پر کتنا عمل کیا آپ نے کتنا علیمہ تَقْبُلُونَ عَمَالَ تَفَلُونَ وہ بات چک لیتے تھے لوگوں سے جو تم خود نہیں کرتے تھے تم جہیز لیتے تھے اپنے بیٹیوں میں جہیز دیتے تھے جہیز لیتے تھے دوسروں کو منع کرتے تھے سود لیتے تھے سود کھاتے تھے دوسروں کو منع کرتے تھے تمہاری اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے تم خود نہیں پڑھ رہے دوسرے کو تم لوکتے تھے ٹوکتے تھے کہ نہیں بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو اور ہم خود وہ عمل کر رہے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہم بدخل ہو چکے ہیں معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آل الحدیث جماعت کے میں اکثر بیان میں بولتا ہوں میں نے جبہ میں بھی بولا تھا بڑے افسوس کے ساتھ ہماری زبان اچھی نہیں رہ گئی ہے ہمارے کردار اچھے رہی ہے معاملات اچھے رہی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا یہ آیتِ کریمات کتنے مرد بس سنے اوپڑے ہوں گے معنی مفہوم میں جانتے ہوں گے کہ بہترین طریقہ جناب اکرم محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ گرامی میں ہے کیا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز کہ ہمارا اخلاق کیسا ہو گیا بڑے معدلت کے ساتھ تو ضرورت اس بات کی ہے جو بگار ہو رہے نا وہ دین کی وجہ سے جب دینداری نہیں ہوگی تو اخلاق کہاں سے آئے گا بھائی جب علم نہیں ہوگی تو اخلاق کہاں سے آئے گا یہ زبان کیسے اچھی ہو سکتی ہے اللہ کے رسول نے تو جنت کی گارنٹی دیئے نا کہ تم ہمیں دو چیزوں کی گارنٹی دو الفرج والپم ایک زبان ایک شرمگاہ دونوں کی گارنٹی نہیں ہمارے پاس نہ زبان کی گارنٹی ہے نہ شرمگاہ کی گارنٹی آج زنا ہو رہا ہے دھرلے سے آج زبان سے دھرلے سے جھوڑ بولا جا رہا ہے جوانوں تو ضرورت اس بات کی ہے اور علماء بھی ہمارے کچھ علماء شمار ہیں اس میں جن کے اخلاق اچھے نہیں ہے عالم ٹھیک ہے آپ کا مقام ہے مرتبہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں بھیڑا بکری ہوئے جیسے چاہو اسے ٹریٹ کر لو وہ آپ سے محبت اس لئے کرتی ہے کہ آپ کا مقام ہے آپ کا اچھا مرتبہ ہے سلام کرتی تو آپ ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہو آپ جواب نہیں دیتے ہو کہ ہم عالم ہیں ایک عام آدمی اگر بگل میں بیٹھ گیا تو ایسے دیکھتے ہو کہ کیسی ہے بیٹھ گیا افسوس کی بات عالم کرتے ہیں اپنے آپ کو طفح ایسے علماء پر افسوس کی بات ہی اپنے آپ کو صدھارو اپنے لباس کو صدھارو اس زبان سے لباس بھی گندہ ہو جاتا ہے کردھار بھی گندہ ہو جاتا ہے اس لئے زبان کو بڑا ہی سوچ سمجھ کر چلایا کرو زبان تو چل کر بتیس دات میں وہ چھپ جاتی ہے سیف ہو جاتی ہے کوٹنا پیٹنا پڑتا ہے ہاتھ و پہر کو زبان تو بول کر چپو گئی کٹائی ہو رہی ہاتھ و پہر پر اس لئے زبان کو بڑی بڑا ہی یہ نازک چیزیں بڑا تپر تپر چلتی ہیں بہت حساب کتاب سے اس کو چلایا کرو جو علم سیکھو اس پر غور کرو کہ ہم کتنا اس کے اوپر عمل کی ہیں میں تھوڑا جلدی علی چل لاؤ اسی طریقے سے جو مال کی بات آئی اس پر ایک بات ہمارے یہاں دھڑلے سے سودھ کا کاروبار ہو رہا ہے بیاز کا کاروبار ہو رہا ہے میں اسے اسوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں مانا مفہوم کیا اس کا دیفینیشن کیا ہے اگر آپ سے بھی کوئی پوچھ لے what is اہل حدیث اہل حدیث کیا ہے دیفینیشن بتاؤ عام زبان میں ہی بتاؤ چلو کیا بولتے ہیں علم حدیث کوئی ایک بتاؤے مجھے ذرا پانی پلائیں گے علم حدیث کسے بولتے بھائی کوئی ایک بتاؤ علم حدیث کے جماعت یہاں بیٹھیں کوئی ایک آدمی بتاؤے کہ علم حدیث کا مانا مفہوم کیا ہے مطلب کیا نہیں معلوم آپ کیسے دوسروں کو سمجھاؤ گے یا معلوم ہوگا نہیں بتانا چاہ رہے ہوگا بولو اچھی جب ہو پہ تو بولنا چاہیے نہیں معلوم تو اس میں کوئی شرمدگی کی بات توڑی ہے ہم سیکھیں یہ عادت ڈالو یعنی کوئی بھی آ کے بول کے چلا جائے بس ہاں علم صاحب تے پگڑی پہنے تھے جببہ پہنے تھے بھائی بڑے تھے اس لئے ہم نے سوال نہیں کہے نا سوال جی عادت ڈالو پوچھنے جی عادت ڈالو علم سیکھنے میں کوئی شرم حیاء نہیں ہو علم سیکھنے میں کوئی شرم حیاء نہیں بدخلقی کرنے میں شرم حیاء کرنا چاہیے بدتمیزی کرنے میں شرم حیاء کرنی چاہیے منافقت کرنے میں شرم حیاء کرنی چاہیے علم سیکھنے میں کوئی شرم حیاء نہیں ہونا چاہیے نا علم سیکھنے میں حدیث کا اہل مطلب والے حدیث مطلب بات اللہ اور اس کا رسول کی بات حدیث کو عربیم بولتے بات اللہ اور اس کا رسول کی بات پر عمل کرنے والوں کو کیا بولتے اہل الحدیث کیا بولتے بولو بھائی میرے ساتھ چلیئے تھوڑا ساتھ سمجھ میں آگی بات سمجھ میں آ رہی آپ کو کیا بولتے اہل الحدیث تو اہل الحدیث ہم اپنے آپ کو کہے اور حدیث پر عمل نہ کرے اچھی باتیں نہیں نا مجھے آپ بتائیے کتنے گھروں میں قرآن ہوگا جب ہاتھ اٹھا کے بتائیے بتائیے پریکٹیکل تھوڑا بات کرتے ہیں اچھا لگے گا ماشاءاللہ سب کے گھر میں ہوگا نہیں اٹھا رہے کچھ سنکوچ کر رہے اللہ جانے کیا باجہ ہے ہوگا بھلے پڑھتے ہو چاہے نہیں پڑھتے ہوگا نا پڑھنا چاہیے قرآن نازل کیا گیا پڑھنے پڑھانے کے لئے سمجھنے سمجھانے کے لئے جب ہم قرآن پڑھیں گے رب کعبہ کی قسم کوئی ہمیں گمراہ بولو نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا کوئی گمراہ ہمیں قرآن پڑھیں ہم غور و فکر کریں جب ہم قرآن پڑھ لیں گے اس کے بعد ہمیں حق بس سمجھ میں آجائے گی یہ حق ہے یہ باطل ہے اور جو نہ سمجھ میں آجائے اسے پوچھئے حال علم سمجھو کیجئے تو جب ہم قرآن پڑھیں گے اس کے اندر آپ پتا چلے گا سود بیاج کے بارے میں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو تجارت بہت سارے سود بیاج پر کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں کیا اشارت پر بایا لانت بھیجے ہیں لانت ہو اللہ کی اس کے اوپر سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود پر دوائی دینے والے پر سود لکھنے والے پر ہم سوا ہونے سارے کے سارے کھام میں ننگے ہیں کمپیوٹر پہ سی اے کا کورس کر کے دیکھے ہو ہیر فیر کر رہے ہو سود بیاج کا لے انجین چلنا ہے وہ حرام ہے تمہاری وہ تعلیم بکار ہے تمہارا اگر اس کو حرام کاری میں لگا رہے ہو سٹے بازی میں لگا رہے ہو رشوت خوری میں لگا رہے ہو سود بیاج میں لگا رہے ہو سود مال کو گھتاتا ہے بزائی تو دیکھ رہا کے بڑھ رہے اصل میں گھتاتا ہے صدقہ مال کو بڑھاتا ہے سود گھتاتا ہے تو اس سود کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو ستر گناہ ہے اس کے آخری درجے گناہ کون تو ہے مانو میں آپ کو سگی ماں کے ساتھ زنا کے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس جوانوں یہ جوانی اللہ نے دیا ہے مال کماؤ خوب کماؤ اچھے سے کماؤ حلال طریقے سے کماؤ تاکہ اسلام کو مضبوطی ملے تمہارے مال سے جائز جگہوں پہ خرچ کرو جتنا ہو سکے اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو اس مال کو کماؤ کوئی آپ کو نہیں روک رہا ہے ٹھیک ہے اس مال کی وجہ سے جوان بگڑ رہے ہیں بگڑ رہے ہیں یہ مال کو ہم ناجائز جگہ پہ لگا رہے ہیں تو ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ مال جو ہم کماؤ رہے ہیں اسے خرچ کیسے کرنا ہے علماء سے آپ کے پوچھئے یہ مال ہے اس کو کہاں پہ کیسے لگانا ہے کیسے خرچ کرنا ہے تاکہ آپ کے مال کا تذکیہ ہو سکے آپ کا مال پاک ہو سکے اس کے بارے میں آپ پوچھئے علماء سے تو پہلی فرصت میں اس کے اوپر غور و فکر کرو آپ جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں جوانوں میں ایک وجہ یہ ہے کہ جو بھی خبر ہمیں محصول ہوتی ہے جو بھی خبر ہمیں مل جاتی ہے بغیر تحقیق کے بغیر علماء سے مشورہ کرے اس کو ہم فاروڈ کر دیتے جس کے وجہ سے معاشرے کے اندر فتنہ پھیل جاتا ہے در کا ماحول بن جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا اشارت فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمارے پی 3 میں اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَوِلْخَوْفِذْ أَدَاعُهُ بِ وَلَوْرَدُّوْهِ لَى الرَّسُولِ وَإِلَاءُ لِلْأَمْنِ مِّنْهُمْ لَا عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِّنْهُمْ اللہ اکبر اور جب ان کے پاس امن یا در کی کوئی چیز یا کوئی خبر پہوچتی تھی تو اسے مشہور کر دیتے تھے امن یا در کا کوئی بھی خبر ملتی تھی تو اسے پھیلا دیا کرتے تھے اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ داروں کے پاس لے کر آتے ان تک پہوچاتے تو ظاہر سے بات تھی اس کے اوپر تحقیق کرتے تحقیق کرتے کہ خبر پھیلانی ہے کہ نہیں پھیلانی ہے آج جو بگاڑ کا معاملہ بنانے ایک بجا یہ بھی ہے جو بانو بگر تحقیق کے کوئی ویڈیو آیا وائرل کر دی کوئی حدیث آئی پتہ نہیں وہ حدیث ہے ویڈیو نہیں ہے وائرل کر دی تحقیق کرو تحقیق کی عادت ڈالو کوئی بھی خبر موصول ہو کوئی بھی خبر آپ تک پہنچے پہلی فرصت میں اس کو علماء کے خدمت میں لاؤ اس کی تحقیق کراؤ تاکہ محاشرے کے اندر امن و امان برقرار رہے فتنہ نہ پھیلے آج جوانوں جو ہمارے اندر بگاڑ ہے اس کی ایک اہم بجائے یہ ہے کہ ہم پچھلی امتوں کی پیروی کرنا شروع کر دیئے ہم یہود و نصارہ کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں وہ کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پڑی پیاری حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ تحلی امتوں کی طریقوں پر قدم با قدم چلو گے بالش تک دربالش قدم با قدم چلو گے اگر وہ بو کے بل میں جائیں گے تو آپ بھی گھسو گے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اسے مراد کے یہود و نصارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام فرمایا اور کون ہو سکتا ہے آج امانداری سے بتائیے کیا آج ہم یہود و نصارہ کی کلچر پر نہیں ہے کیا آج ہم ہیپی انیورسری نہیں مناتے کیا ہم ہیپی برتدے نہیں مناتے بھولو بھائی مناتے کی نہیں مناتے ہمارا بچہ پیدا ہوا سال بھردا ہوا اب ہیپی برتدے من رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہیپی برتدے جو بچہ جیسے اسے بڑا ہو رہا کدھر قریب پہنچ رہا ہے وہ موت کے قریب پہنچ رہا ہے تو ہم ہیپی برتدے منا رہے اس کے موت کی خوشی کہ اچھا ہے مہارے موت کے قریب جا رہا ہے ہیپی برتدے ہیپی انیورسری یہود و نصارہ کی کلچر نہیں ہے بنا لیے آج ہمارے بچے ہائے ہاور یہ اسے ماننگ نہیں کرتے جہاں پہ ہمیں سلام کے حادث ڈالنی چاہیے تھے سلام کے حادث ڈالنے چاہیے تو ہاں ہائے ہاوریو کر رہا ہے ہم خوش رہے میرا بچہ انگلیس بول رہا ہے اچھی بات ہے بولنا چاہے انگلیس کوئی برا ہی نہیں ہے لیکن صبح کیسے کرنی چاہیے اس کو بتاؤ کہ اپنے بزرگوں کو اپنے بڑوں کو اپنے ماں باپ کو والدین کو سلام کرو یہ عادت ڈالو یہ کب ہو سکتا کب ہو سکتا جب صحیح وقت پہ ہم نکاح کر لے جب آنے ایک بیدار کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صحیح وقت پر نکاح نہیں کر رہے ہیں جب ہم گارجین سے پوچھتے بھائی شادی کو نہیں کرتے کہتے ابھی ہمارا بچہ پیر پر نہیں کھڑا ہے ہاتھ سے چلاتا پیر پر ہی تو کھڑا تھا پیر پر ہی کھڑا تھا وہ اگر وہ ایک دورو تکھا رہا تھا تو کیا اپنے بیوی کو لائے گا تو وہ نہیں کھائے گی کیا وہ بھی کھائے گی اللہ کہتا ہے شادی کر دو اپنے بچوں کی جتنے ذمہ دار ہیں سب کو اللہ رب العالمین ڈالجین کو کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کے شادی کر دو شادی کر دو اگر فقیر ہوگے قلاس ہوگے یغنیہم اللہ من فضلی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا اللہ حب بر اور کیسے شادی کرنا ہے دینداری دیکھو جو بچے بگر رہے نا اس کے اہم وجہ یہی ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا بتلایا ہے تو جلی علی چلے زیادہ نہ ہو جائے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرمایا عورت سے چار چیزوں کے بنا پر نکاح ہوتا ہے کتنے چیزوں پر بولو بھائی لی مالی ہے اس کے مال کی وجہ سے ولی حسب یہ اس کے حسب ونہ سب کی ولے سے ولی جمالی ہے اس کے خوبصورتی کے وجہ سے ولی دینی ہاں اس کے دینداری کے وجہ سے فضل فربیداتی دینی طریقتی دار تم دیندار عورت کو چنو تمہارے ہاتھ کھاکا لود ہو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا دیندار عورت کا چناؤ کرو ہم کیا کہتے ہیں خوبصورت لانا اببہ اما خوبصورت لانا مالدار بھی دیکھنا اپنے بیرادری گوھنی چاہیے یہ معاشرے میں چل رہا ہے اب ظاہر سے بات ہے خوبصورت لائے ہو مالدار دیکھ کر لائے ہو دنیا دار دیکھ کر لائے ہو تو وہ نہ تمہارے ماں باپ کی عزت کرے گی نہ شوہر کی فرما برداری کرے گی اس کے باس نہ علم ہے نہ اس کے ماں باپ نے دلایا اور نہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے گی جو نسلے پیدا ہوں گی خوبصورتی دیکھ کے لائے تھے میکپ لاتے لاتے تمہارا جنازہ اڑی آئے گا اس کے میکپ کے دیمان میں قتم ہونے والا میں کب ہی لاتے رہ جاؤ گے دیندار خاتون کو منتخب کرو اپنی نکاح میں دیندار خاتون لاؤ اور سنت کے مطابق نکاح کرو جہیز کا لیندن نہیں ہونا چاہیے لڑکی کے گھر کھانا نہیں ہونا چاہیے رسومات نہیں ہونا چاہیے جوتا چورانے کا ایک رسم ہوتا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے حلدی ملانے کا رسم ہوتا ہے یہ کیوں کرتے ہیں نہائی نہیں رہتا ہے کیا دلا جو اس کو حلدی ملا جاتا ہے یہ سب خرافات نہیں ہونا چاہیے سنت کا مطابق آسان طریقے سے نکاح ہونا چاہیے یہ نہیں کہ انگنی ممنی ہو رہا ہے کدھر سے لڑکے والے جا رہے ہیں ادھر سے لڑکی والے آ رہے ہیں کچھا پکا ہو رہا ہے دن تاریخ رکھی جا رہی ہے اتنے بٹالین تیار کیے جا رہے ہیں کہ سو ڈیڑھ سو لوگ جائیں گے وہاں پر کیوں بھائی جنگ جتنے جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں یہ سب خرافات ہو رہا ہے ظاہر سے بات ہے اپنے شادی کی شٹارٹنگ جو بنیاد ہے خرافات بدا سے تم نے کیا ہے تو کیا تمہارے زندگی اچھے سے گزر سکتی ہے نہیں گزر سکتی ہے اس لئے پہلی فرصت میں جبانو شادی کرو یا معشہ شباب اے نوجوانوں کی جماعت اللہ کے رسول نے فرمایا شادی کرو فائدہ کیا ہوگا فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَسَرْ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شرم گاہ کی حفاظت ہو جائے گی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی اور اگر نئی طاقت نئی طاقت رکھتے تو روزہ رکھو روزہ یہ دھال ہے شہوت پرستی سے دھال ہے یہ روزہ اس لئے جوانوں کو پہلی فرصت میں شادی کر لینا چاہیے تو یہ بگاڑ کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے کلچر پر جا رہے ہیں ان کے طریقے سے شادیہ کر رہے ہیں ان کے طریقے سے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں آج ہمارا گھر اس لئے بگڑ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہو آپ گھرانہ دیندار ہو آپ گھرانہ دین والا ہو آپ گھرانہ صحابہ والا ہو آپ گھرانہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ہو تو پہلی فرصت میں اگر تم شادی شدہ نہیں ہو تو دیندار خاتون کا انتخاب کرو اور اگر شادی شدہ ہو تو ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو اور اپنے حلو ایال کو جہنم کے آگ سے بچالو بچالو ابھی بھی فرصت ہے اور اپنے لباس کو اپنے حلیہ کو نبوی طریقے پر ڈھالو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ اپناو آج ہمارے جوان لباس تک پہننے کا شوڑ نہیں ہو پا رہا ہے بال کٹانے کا بھی شوڑ نہیں ہے ایسے ایسے جوکروں کو میں نے دیکھا وہ اللہ بتا رہا ہو یہاں سے ایک کٹ نکلا ہوا ہے ایسے کھڑا کھڑا بال کہتا کے طرح نکلا رہتا ہے وہ ایسے بال جوکر بنا ہوا اور سمجھ رہا اپنے آپ کو سمارٹ ہم لگ رہے ایسے ایسے جوان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا قضا بولتے ہیں آدھے بال کو چھوڑنا آدھے بال کو کاتنا اس سے منع فرمایا ہے آج ہمارا جوان اس کے اوپر عمل کر رہا ہے جس سے منع کیا اللہ کے رسول منع کیا داڑی کو مت کاتو داڑی کو چھوڑ دو موچھوں کو مت بڑا کرو نوجوان گیتا داڑی کو کاتیں گے موچھوں کو بڑا کریں افسوس کی بات ہے افسوس اور موچھا کیسے یہاں سے نکالتا یوں موڑتا ہے اور ایسے ایسے دکھاتا ہے کہ ہم موچھا رکھیں افسوس کی بات ہے یہ جوانی ہے اپنے آپ کو جوان بولتے ہو جوان تو اس میں خوبصورت لگتا ہے یہ اس کی جوانی کی علامت ہے موچھوں کو پست رکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہم اس کو بڑا کر کے بغازہ گھوماتے ہیں رول موڈل میں کرتے ہیں کسی کے کوپی کر رہے ہیں تو سلمان خان نے ایسے پہنا کپڑا ایسے اس کا اسٹائیل ہے تو ہم ایسے اپنے آپ کو بنائے جب ہم آکوت کے دھرتی پر جائے تو لوگ کہے دیکھو سلمان خان لگ رہا ہے افسوس کی بات ہے ارے لوگوں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا دیکھنا ہے تو دیکھو یہ محمدی لوگ جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی لوگ ہوں یہ ہے محمدی ان کے داری دیکھو ان کا کرتہ دیکھو آئیے پہنڈ بھی پہنتے تو چوست نہیں پہنتے پہنڈ بھی پہنتے تو کیسے پہنتے ٹکھنے کی اوپر پہنتے ہیں یہ نہیں جا جوان کہ جوان لوہر دیکھ رہے ہیں تو نیچے آ رہا ہے انڈر بھی ار اوپر جا رہا ہے یہ شرمندگی نہیں آتی بشرمیت کو فیشن منا ہو افسوس کی بات ہے میں نے دیکھا ایک مسجد کے اندر وضو کر رہا تھا ایک نوچوان انڈر بھی ار پہنا اوپر جا رہا ہے اور لوہر نیچے جا رہا ہے اور کچھ ایسے ہمارے نوچوان ہیں باہر تو پینٹ نیچے رکھتے ہیں مسجد میں آکے پھولڈ کر دیتے ہیں کیا مراد اس سے کیا اس سے مراد سمجھا جائے کیا مسجد ناپاک جگہ تھی جو اوچا کر رہے ہو افسوس کی بات ہے ہمیشہ اوپر کرنے کے بارے میں کہا گئے تو بانوں کو لڑکوں کو اور نوجوانوں کو لڑکیوں کو نہیں تو لڑکیں پینٹ اوپر کریں گے ہڈھیلا ڈالا پہنیں گے تاکہ سجدہ کرنے میں آسانی ہو لباس میں فرم مانیت نہ ہو بس کسی سے مشابیت نہ کرتا ہو جو حرام ہو وہ چیز سے ہم پریز کریں اس لیے ہم اپنی لباس بلو بھائی سب سے بہتر طریقہ کس کا ہے میں نے جمعہ میں ایک بات کہی تو اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آج ہمارے جو جوان ہیں خوبصورتی کس میں سمجھتے ہیں داڑی چھلانے میں یا رکھنے میں رکھنے میں کچھ جوانوں سے جب میں نے پوچھا تو دو ریزن اہم بتایا انہوں نے بنا غور تو سنیئے گا ایک اہم ریزن بتایا کہ مولانا شادی کوئی نہیں کرتا داڑی ارچن آتی ہے ایک جگہ گئے تھے تو وہ بول رہی ہے کہ یہ تو ملہ ہے یہ تو بڑھا لگ رہا ہے افسوس کی بات ہے اوہ لوگو جو عورت نبی علیہ السلام کے داڑی سے نفرت کرے کیا وہ تمہارے زندگی میں وفا دار ثابت ہو سکتی بلو نہیں ہو سکتی اگر وہ خاتون بولتی ہے داڑی کتاو جواب میں پہو اوہ بہن ہے ابھی وہ ابھی شادی نہیں ہوئی بہن ہے نا اوہ بہنہ اگر تجھے یہ داری نہیں پسند ہے اگر تُو چاہتی ہے کتانا تُو ٹکلی ہو جا تُو بال بتا اپنی تُو ٹکلی ہو جا پھر مجھ سے بات کر جب وہ کہنے یہ میری خوبصورتی ہے یہ عورتوں کی خوبصورتی ہے تم بولو یہ مردوں کی خوبصورتی ہے کیا بولوگے بولو یہ مردوں کی خوبصورتی ہے یہ پہلا ریزن بتایا دوسرا ریزن کیا بتایا پہلا ریزن کی شادی نہیں ہوتی دوسرا ریزن بتا ہے جوب نہیں لگتا روزی روٹی کا مسئلہ ہے افسوس کے ساتھ جس دن ہمارا عقیدہ یہ ہو جائے کہ صبح دس بجے ہم دکان کھولیں گے اگر ہمارے قسمت میں دس بج کر پانچ منٹ پر سو روپے لکھا ہے فائی مائی جالال نہ مردوں میں نہ زندوں میں سو سے ایک سو ایک کر سکتا ہے نہ نائنٹین نائن کر سکتا ہے یہ عقیدہ جس دن ہمارے اوپر ہو گیا کوئی ہمارے جس کو نہیں چین سکتا ہے یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے یہ داڑی اڑی بہانہ بازی مت کرو عقیدہ مضبوط کرو کروگے کیا ترجمہ ہے اس کا اللہ کے رسول نے فرمایا داڑی کو معاف کر دو چھوڑ دو چھوڑنے سے ملاد معاف کرنا یہ دعا چیالی کی ہے شب قدر کی دعا یاد ہے پڑھو کوئی ایک بھائی پڑھو بھائی پڑھئے ماشاءاللہ کیا مطلب ہے شاید نایاد بھول گئے ہوں گے اللہم انہ کافون تحب الافو فافو انی اے اللہ تم معافی کو پسند کرتا ہے ہمارے گناہوں کو کیا کر دے اچھا اب یہ میں سمجھانے کے لئے دعا لائے ہوں سامنے کتنے دنوں کا گناہ چھے مہینے کے گناہ سال بھر کا گناہ تین سال کا گناہ کتنے سال کا گناہ معاف کرانا چاہتے ہو بولو بھائی ساتھ مچھلی ہے تھوڑا بات کرنے میں سمجھ میں آئے میں تقریر کم کرتا ہوں سمجھنے اور سمجھانے کے زیادہ کوشش کرتا ہوں مجھے بتائیے کتنے دنوں کا اپنا گناہ معاف کرانا چاہتے ہو شروع سے لے کے اب تک کا نا بولو بھائی شروع سے لے کے اب تک کا جو بھی ہم سے جانے ان جانے میں گناہ ہوا ہے سارے گناہوں کو نا افوون کا جملہ ہے نا معاف کر دینا چھوڑ دینا نا تو یہاں پر بھی تو کہا جا رہا ہے وہاں افو اللہ جیسے وہاں سارے گناہ کو معاف کر آ رہے ہو یہاں پر ساری داڑی کو چھوڑنا یہ مطلب ہے یہ وہاں افو اللہ پوری داڑی کو چھوڑنا ہے کت چھت فرنچ کت نہیں کچھ نہیں یہ زینت ہے خوبصورتی ہے خات پانی دیکھ اس کو بڑھا کرو اس کو اچھا بنا خوبصورت بڑھا داڑی میں انسان شیر لگتا ہے انشاءاللہ داڑی رکھو گے جوانو انشاءاللہ بچے بولنے جوان جب چاپ ہیں رکھنا نہیں ہے کیا رکھنا انشاءاللہ تو اپنے لباس اپنے اخلاف یہ سارے چیز اللہ نے بہتر خوبصورت بنایا جی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقبیب کہ اللہ رب العالمین انسان کو پڑے عمدہ انداز میں بنایا ہے بہترین مخلوق بنایا ہے اچھا بنایا ہے کیوں اس کو بگاڑ میں لگے ہوئے ہماری مار بہنیں بھی ایسے ہی کرتی ہے ایبرو چھت کٹ کر کے اس کو اندر پتہ نہیں کیا کہ خرافات چلا وہ حرام ہے حرام ہے سب کرنا اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے آپ خوبصورت ہیں چاہے بوڑیوں چاہے کاریوں خوبصورتی میں سب کچھ نہیں ہوتا خوبصورتی میں سب کچھ ہیں آپ کا اخلاق آپ کا انداز آپ کا کردار کیسا ہے کریکٹر کیسا ہے آپ کا آپ کا حمل کیسا ہے یہ خوبصورت ہونا چاہیے اس معتماس میں سب کچھ نہیں ہے انشاءاللہ بھولو کہ ہم اللہ کے رسول کے طریقے پہ اپنے آپ کو ڈھالیں گے جی اور اپنا فرنڈ سرکل بھی اچھا چناؤ کریں گے جو دوست ہے یہ تمہیں بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یاد رکھو یہ دوست ساتھ میں نہیں آئیں گے آخرت میں جی کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا کوئی دوست ساتھ میں نہیں آگے سب دشمن ہو جائیں گے سب دشمن ہو جائیں گے آخرت میں اس لیے اچھا دوست بنائیں گے انشاءاللہ نوجوانوں جو بگاڑ کے وجہ ہے یہ دوست والا جو سرکل ہے نا یہ میں گارجین سے کہوں گا جو آپ کو اولادیں ہیں ان پر نظر رکھو اور بگڑنے والی چیزیں ایک چیزوں دیئے ہو کچھی عمر میں جو دیئے دیئے ہو یہ کیا بولتے ہیں جیس کو موبائل یہ نعمت بھی ہے زحمت بھی ہے اچھی چیز بھی ہے یہ depend کرتا ہے آپ کے اوپر لیکن اگر کچھی عمر میں آپ نے دے دیا تو ارتداد کی شکل آپ دیکھو گے کچھی عمر میں اگر آپ نے موبائل تھما دیا تو اللہ نہ کرے سفید داڑی پہ داگ لگ سکتا ہے کچھی عمر میں اگر آپ نے دے دیا اپنے بچے اور بچیوں کو تو اللہ نہ کرے وہ ستہ اور IPL کے چکر میں پڑھ سکتا ہے کچھی عمر میں اگر آپ نے اس کو یہ تھما دیا یہ بوال کہیں ایسا نہ وہ اپنے آنکھوں ہلاک کر دے میں نے ایسا ایسا ویڈیو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں سے موبائل لے لیا گیا آئیں بائیں بکھرا ہے وہ ادھر ادھر کر رہا ہے دماغ کام نہیں کر رہا موبائل کے وجہ سے کتنے لوگا برین خراب ہو رہا ہے اس لیے اس موبائل کا صحیح استعمال کرو اپنے اولادوں کو انشاءاللہ نگے بان بنو گے بھولو بھائی اولاد والے جو ہیں ان کو اوپر نگاہ رکھو کہیں غلط راستے پہ تو نہیں جا رہے اپنے بہنوں پر نگاہ رکھو پردہ کھراؤ پردہ تو کھراتے ہیں لیکن کس سے باہر والوں سے مجھے بتاؤ انصاف کے ساتھ آل الحدیث جماعت کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیور سے پردہ کراتے ہو جیر سے پردہ کراتے ہو بہنوئی سے پردہ کراتے ہو کتنے لوگ ہیں اللہ ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی اچھی بات ہے رکھیے جوائنٹ فیملی مجھے کوئی اطراز نہیں لیکن پردہ کتنے لوگ کراتے مجھے بتائے اللہ ماشاءاللہ تو پردے کا محول گھروں کے اندر لانا ہے یہ سب گھر مہرام ہے ان سے کوئی ہسی مزاگ کا رشتہ بولو رشتہ نہیں ہو سکتا آج تو ایسا کلچر ہو گیا بھائی بیزی ہے بیوی مائکے گئی ہے بھائی کر اپنے بھائی کو جا تو بھاوی کو لے کر آ ہے کہ نہیں حالت اسی جا تو بھاوی کو لے کر آ کیا ان کا بھیجنا اس کا لانا سفر کرنا جائز ہے نہیں ہے کس نے آپ کو کہا جناب یہ فتنے کا راستہ آپ کھول رہے ہو آپ فتنے کا راستہ کھول لے ہو پہلی فرصت میں یہ جو چیزیں چل رہے ہیں بند کرو گے انشاءاللہ محول بنائیں گے گھروں کے اندر صدھار جو محول بنائیں گے انشاءاللہ اور جو ہمارے اخلاق بگڑ رہے ہیں انہی سب موبائل کی وجہ سے گانا سنتا نا انسان گانا باجا اور اس کے اندر سیریال مووی پتہ نے کہا کہ ریل ریل بدانے کا چکر میں کتنے لوگ ہلاق ہو گئے برباد ہوئے جا رہے ہیں ریل ریل کے چکر میں اللہ جانے کیا بلا آگئی کیوں اپنے آپ کو ہلاقت میں ڈال لو یہ گانا بجانا ہے تمہارے اخلاق کو خراب کرتا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اشارت پر باتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيوَ بِالْعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لحوال حدیث خریدتے ہیں اس لحوال حدیث کو کیا مراد کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی یہ گانے بجانے کے آلات اس کو خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو بھکائے اللہ کے راز پر آج کتنے شادیاں ہیں بتاؤ اس کے اندر بیجے باجے چلتے ہیں کی نہیں چلتے لڑکے لڑکیاں ساتھ دانس کر رہے ہمارے گھروں میں سیریل چلوائے ہمارے موبائل میں چلوائے فتنہ تو موبائل کے اندر تک آگیا ابھی تو فتنہ باہر تھا اب اپنے جسم ملے کر چل لے فتنے کو کانوں میں لگائے ہوئے اللہ نہ کرے اسی حالت میں مر گئے تو کیا حالت ہوگی سوچو ذرا سوچو میرے بھائیو یہ اہم اہم نکتہ میں آپ کو دے رہا ہوں جو بگاڑ کے اسباب ہے یہ سبب ہے جو ہماری بگاڑ کے جو ہمارے اخلاق کو بگاڑ رہے معاملات کو بگاڑ رہے یہ وجوہات ہے تو پہلی فرصت میں انشاءاللہ ان سب چیزوں سے توبہ کروگے گانا بجانے سے دور ہو جاؤگے وہ آئی پی آز میں سکتہ لگاؤگے کرکت میں سکتہ لگاؤگے بولو بھائی انشاءاللہ نہیں لگائیں گے بولو نہیں لگائیں گے حرام کھوری کروگے نہیں کریں گے رشوت بازی سے بچوں کے نہ دینا ہے نہ لینا ہے سود بیاض سے بچنا ہے انشاءاللہ تب ہمیں بہترین محول بنا سکتے ہیں بہترین محول بنا سکتے ہیں اور گارجین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر نگرانی کریں میں بار بار بولو ان کے اوپر نگرانی کریں اور اپنے جوانوں سے بھی اپنے بزرگوں کی عزت کریں بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں پر رحم کریں اور جو ایسا نہیں کرتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشار فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے کیا ہم اللہ کے رسول کے امت ہی نہیں ہیں تو ہم ہمیں بزروں کی عزت کریں گے بولو بھائی اپنے والدین کی عزت کرو گے یہ والدین کی قدر کر لو اپنی حیات میں ان کی حیات میں اور اپنی حیات میں بھی کیونکہ ہماری لوگ کے بھی زندگی کوئی بھروسہ نہیں امسو چو پہلے وہ مریں گے بعد میں ہم بھی مر سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہی ہمارا جنازہ لے کر جائے اللہ نہ کرے کس کی قومت موت ہو جائے کوئی بھروسہ رہی ہے اس لیے والدین کی قدر کرو والدین کا مقام کیا ہے اللہ رب العالمین اپنے نام کے ساتھ کس کا نام جو رہا اپنے نبی جناب اقرام محمد رسول اللہ لیکن کچھ مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاِبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانَا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک کھیراؤ اور اپنے بات کیا کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانَا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اپنے والدین کو اس تقمت کہو فَلَا تَكُلَّهُمَا اُسْفِ وَلَا تَنْحَلِوَا اپنے والدین کو اس تقمت کہو اُمپر رحم کھاؤ رحم کھاؤ جیسے تمہارے بسپنے پر وہ رحم کیے تھے تمہارے اوپر جب تمہیں ایک بالشت کے تھے دیل بالشت کے تھے بڑے نازف تھے اپنے ہاتھوں میں پالا ہے تمہیں تمہیں اپنا خون سیچ سیچ کر ماں نے دودھ پلایا ہے تمہیں پال پوس کر بڑا دیا ہے آج تم جوانوں کے اپنے ماں باپ کو جواب دیتے ہو اپنے ماں باپ کو تم گناہ بلا کہتے ہو اُس تک کہنےوں کو منع کیا ہے اسلام نے اُس بھی نہیں کہنا ہے جب ہم بچے تھے ہمارے والدین ہمیں مطر تاک جایا کرتے تھے ہمیں پنچھی کو دیکھ کر کہتے تھے اب باپ یہ کون سا جانور ہے باپ برے شفتت سے جواب دیتے تھے بیٹا یہ توہ ہے بیٹا یہ توہ ہے کئی مردبہ پوچھا کرتے تھے ہم باپ شفتت سے جواب دیا کرتا تھا آج بیٹا جوان ہو گیا باپ بستر پر آ گیا بیٹا اپنے دوست کو گھر ملاتا ہے باپ پوستہ کس کو لائے آئے کہتا چکرہ بھدے تجھے کیا مطلب کہتا چکرہ تجھے کیا مطلب ہم کسی کو بھی لے کر رہے افسوس کی بات ہے نوجوانوں اپنے والدین کی قدر کرو والدین کی قدر کرو بڑوں پہ عزت کرو چھوٹوں پر رحم کرو بولو انشاءاللہ کریں گے اپنے والدین کا احترام کریں گے انشاءاللہ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے اس جوانی کو غنیمت سمجھو بہت سارے پوائنٹیں میں چھوڑ دے رہا ہوں آخری بات جو اہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا بیچ میں جو میں نے ایک بات آپ لوگوں کو یاد دہانی کرائی جس سے نسلیں بنتی ہیں سماس صدھار ہوتا ہے اسلاح معاشرہ قائم کر سکتے ہم وہ کیسے کیسے کر سکتے بچوں کی تربیت کا صحیح وقت مجھے کوئی بتا سکتا ہے دیکھیں میں کئی سوال کر ڈالا آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا علماء کے بیچ میں رہے ہوں گے اتنے سالوں تک سیکھے ہوں گے نا اس تو علم رکھتے ہوں گے مجھے بتایا جائے شادی شدہ بھی اور جو غیر شادی شدہ ہے مجھے بتائیے کہ بچوں کی تربیت صحیح وقت کون سا ہے بتائیے جو شادی شدہ نہیں وہ بھی بتائے کون سا ہے بھائی چلیے ایک بھائی نے جواب دیا جو کی جواب کیا ہے وہ بات میں بتائیں گے اور چیک اور 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 دیکھیں زیادہ تر سوالات زیادہ تر جوابات جو آئے ہیں وہ کیا ہے علم نہ ہونے کے وجہ سے نہیں معلومات وہ اپنے حساب سے تو صحیح بتایا لیکن شریعت کے نظر میں بچوں کی تربیت کا اہم وقت سن لو گاڑ باندھ لو اپنے بیوی کا انتخاب کے وقت ہے کب ہے اپنے بیوی کا یعنی شادی جس خاتون سے کر رہے ہیں وہ وقت ہوتا ہے آپ سوچیں گے بچے سے اس سے کیا لینا دینا ظاہر سے باتیں نسلے کہاں سے آئیں گے بیوی سے آئیں گے تو جو بیوی لائے ہیں اس کی نسلے کیسی ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کی نہیں دیکھنا ہے اپنے لیے بہو لائے ہو جوان اپنے لیے بیوی لائے ہو شریعت کے حیات لائے ہو ہم نا سکھ دکھ کا ساتھی لائے ہو ہن نا لباس لقمان تو لباس ہن نا لائے ہو کہ تم ان کے لباس وہ تمہارے لباس ہے ہم نا اپنے زندگی میں لانے کے لیے جس خاتون کو لا رہے ہو اس کی تو بھی نسلے دیکھنا ہے اس کو بھی تو دیکھنا ہے نا کیا چناؤ کر رہے ہو وہ دیندار میں نے حدیث بتلائی تھی نا سنے تک نہیں آپ لو بولو بھائی کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ لو سنے ہو کی نہیں عادت ڈالو سوالات کے جوابات کا پوچھنے کے عادت ڈالو تاکہ علم ہو سکے تو بتاؤ جو میں نے بتلایا کہ جو حدیث وہ اہم چیز کیا ہے دیکھنا بولو دینداری ما شاء اللہ گور سے سن رہے تھے آپ لو دینداری دینداری کا چناؤ دیکھ کرنا ہمیں لڑکے میں بھی اور لڑکی میں بھی اگر دینداری نہیں ہے تو یاد رکھئے کہ تباہی و بربادی ہمارا مقدر بن جائے گا اور اگر آپ سوچو کہ ہم چلے جو جھگڑا فساد ہو رہا دھر کے اندر دیورانی بہو سے نہیں پڑ رہا ہے دیورانی جیتھانی سے نہیں پڑ رہا ہے جیتھانی دیورانی سے نہیں پڑ رہا ہے بھاوج ننن سے نہیں پڑ رہا ہے ساس بہو سے نہیں پڑ رہا ہے اور ہم چلے اس میں مسالحت کر آئے ہم چلے سلا کرا دے یاد رکھو بال جھڑ جائیں گے سلا نہیں کرا سکتی ہو نہیں سلا کرا سکتے ہو کیوں جب دیندار خاتون نہیں ہے بددین لائے ہو کہاں سے اس کے اندر یہ شعور آئے گا جو وہ وقت تھا اس کے گارجین میں نے اس کو سکھایا نہیں اس لیے ضرورت اس بات کیے اپنے بچوں کو بھی حلم دلاؤ اور بچیوں کو بھی حلم دلاؤ میں دنیاوی حلم منہ نہیں کرتا ہوں نہ شریعت نے منہ کیا ہے دنیاوی حلم خوب حاصل کرو ہر زبان کی مہارت لوں سنگسریت سیکھو گیتہ پڑھو سمرتی پڑھو منی سمرتی پڑھو پرارہ پڑھو کل کی اوطار پڑھو ہندو کی کتاب پڑھو سکھزم کی کتاب پڑھو کرشنالٹی پڑھو جیندہ دھرم کی کتاب پڑھو جس دھرم کی کتاب پڑھنا کڑھو اسلام میں کوئی منائی نہیں ہے پڑھنا بھی چاہیے کوئی منائی نہیں ہے دنیاوی حلم حاصل کرو بڑے سے بڑے بھریسٹر بن جاؤ انجینئر بن جاؤ ڈاکٹر بن جاؤ بڑے بڑے سرجن بن جاؤ کچھ بھی بن جاؤ اسلام نے نہیں روکا ہے اسلام نے جس کا حکم دیا ہے وہ ہے دین کا علم سکھانا دین کا علم دلانا بولو اولاد والوں اپنے بچے اور بچیوں کو دین کا علم سکھاؤ گے دین کا علم سکھاؤ ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے حالات ایسے بنے ہوئے ہیں حالات ایسے ہی بن رہے ہیں کچھ امام دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مسجد کے طرف نہیں جا رہے ہیں کچھ متولیان جو ہے جو متولی حضرات ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہے کچھ امام اچھے نہیں ہر جگہ شکوہ شکایت ہے لیکن حالات جو ہیں حقیقت میں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو جب علمہ اور علمہ نہیں بنائیں گے تو آپ ترس جاؤ گے کہ کون علم رائے کہاں سے لائی امام اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کا دین کا علم دیں گے بولو انشاءاللہ سکھائیں گے مدرسہ چلا ہے نا یہاں پہ چلائیے اس کو بھرپور ترکے سے چلائیے مضبوط بنائے اس مدرسے کو جو آپ کے بنات کا مدرسہ چلائے اسے بھی مضبوط بنائیے گلشن بھائی ہے عبد المتین بھائی ہے یا یہاں کے جو بھی دمے داران ہیں ان سب سے گزاریشیں مہین چلائیے یہاں پر جوانوں کے لئے ورکشاپ بنائیے ایک قرآن کا ورکشاپ کرا دیجئے دعوت کا ورکشاپ کرا دیجئے حدیث کا چلائیے ہر فیلڈ میں اس کو ماہر بنائیے علماء کو بولائیے اگر مالدار ہیں تو مال خرچ کرنے کا ہم طریقہ بتلا رہے علماء کو بولائیے جو مال خرچ کرنا ہوں یہاں پہ خرچ کیجئے علماء کو دیجئے دعوت تبلیغ میں لگائیے اپنے جماعت کو مضبوط سے مضبوط ترین بنائیں گے انشاءاللہ بلو بناوگے ہاں غریب غریب مال کا جائز طرح اس استعمال کریں گے ایسے سفید پوش کو ڈھونڈھونڈ کم کی مدد کرو جو سوال نہیں کرتے کروگے ہاں یہ محول بناو اپنے آکوٹ کے اندر اپنے ایریا کے اندر بناو محول انشاءاللہ جوانو یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے اور اس کا علاج یہی ہے دین سے جڑ جاؤ علماء سے جڑ جاؤ دین سیکھو یہی علاج ہے ہمارا یہی علاج ہے بات سمجھ میں آئی بولو یہ بڑے مقتصر کرتے کرتے اہم پوائنٹ میں نے لائے آئے بہت ساری بات کو چھوڑ دیا میں نے وقت کا خیال لگتے ہوئے بولو میری بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو بولو بھائی ہاں بولو ہاں انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ اس پر عمل کروگے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں یا رب کریم جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں سننے سے زیادہ اور ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرواے اللہ جو مالدار ہیں ان کو جائز طریقے سے مال خارج کرنے کی توفیق عطا فرواے اللہ ہمارے اندر علماء کی عزت احترام کرنے کی تمیز دال دے توفیق عطا فرما اللہ ہمیں علم کی طلب ہمارے اندر پیدا فرما اللہ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا دیندار بنا دین کا محافظ بنا دین کا دائی بنا ہمارے دل کا سرور و سکون بنا اللہ ہمارے اولاد کو ہمارے لئے صدق جاریہ بنا اب آمین تو بولو بھائی اس میں بھی کنجوسی آمین بولو فرشتے دعائیں لے کر جائیں گے اللہ کے بارگاہ میں اللہ کیا بارگاہ کس کی آمین قبول ہو جائے دعا کرو اللہ کے بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں صالح اولاد ادا فرما ہمارے اولاد کو صدق جاریہ صدق جاریہ بنا کہ ہمارے منعے کے بعد وہ ہمارے لئے نیکی کا کام کرتا رہے اپنے لئے بھی کرتا رہے صدق جاریہ ایسے ہی اولاد کو کہا جاتا ہے اپنے اولادوں کو صدق جاریہ بنا کر جاؤ کہ مرنے کے بعد یہ ہمارے فائدے میں آئے ہمارے کام میں آئے اللہ رب العالمی سے دعا ہے اللہ جو ہمارے مقروض وائی ہیں جو قرض میں ممتلا ہے اللہ ان کو قرض سے چھٹکارہ دے دے قرض سے نجات دے دے اللہ جو ہماری بچیاں شادی شدہ ہے اللہ انہیں نیک سوال شوہر اتا فرما آپ کو نیک سوال دماغ اتا فرما اور جو بھائی غیر شادی شدہ ہے وہ یہاں سے اللہ سے دعا کر کے وعدہ کر کے اٹھے اٹھے کہ اللہ ہمیں دیندار خاتون چننے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں خود دیندار بنا اللہ ہمیں نماز سے محبت کرنے والا بنا دے صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ ہمیں نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے اللہ ہمیں دعوت کے کاموں میں برچر کر حصہ لینے والا بنا اللہ ہمیں خیر کے کاموں میں چلانے والا بنا اللہ ہمارے اندر جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں تعصب کا جو شکار ہو گئے ہیں حسد نفرت بغز عداوت ایگو انا ہم 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 کی جو بیماری آگئی ہے اللہ اس بیماری کو تو دور کر دے بولو آمین اللہ اس بیماری کو دور کر دے اللہ ہم سب کے اندر اتحاد پیدا کر دے اختلافات کو ختم کر دے اللہ ہم سب کو نیک کر دے ہم سب کے دل کو نرم کر دے ایک دوسرے کے شفقت میں ہم لوگ برچر کر حصہ لیں ایک دوسرے کے مدد میں ہم سب آگے آئے اللہ جب تک زندہ رکھ کلمہ توحیب پر رکھ اور جب ہماری موت ہو تو کلمہ شہابت پر موت ہو آمین اللہ ہمارے والدین جو گزر گئے ہیں ان پر رحم فرما ہمارے چاچا جو چاچی جو تایا جو تائی جو ہمارے اپنے گزر گئے اگر وہ ایمان کی حالت میں مرے ہیں اللہ ان پر رحم فرما اللہ جو ہمارے علماء گزر گئے ہیں اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے ان پر رحم فرما اللہ ہمارے جو اپنے ہیں جو شرق بدات خرافات میں مبتلا ہے اللہ انہیں ہدایت دا فرما سراتِ مستقیم کی بولو آمین اللہ اس ملک کے اندر جو فتن و فساد کا بول بالا ہے فتن و فساد برپا ہو رہے ہیں ہر طرف فتنہ پھیلنا ہے اللہ اس فتنے کو جر سے ختم کر دے فتنہ فیلانے والے کو ہدایت دے دے یا نیست نابود کر دے اللہ انہیں تباہ کر دے جہاں کہیں بھی چاہے وہ فلسطین ہو چاہے وہ غزہ ہو چاہے وہ جو بہی بھی جہاں کہیں بھی انسانیت کا قتل کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مہوں کو مارا جا رہا ہے بہنوں کو مارا جا رہا ہے بچوں کو گھڑا جا رہا ہے بم دھماکے گے شکار کیا جا رہا ہے اللہ ان پر رحم فرما رحم فرما وہ کیسے بچے ہیں نیڈر ہیں وہ نئی درتے اللہ اکبر اللہ ان پر رحم فرما اللہ ان کے لئے مدد اطاف فرما دے اللہ ہمارے ہندوستان جس ہندوستان سے محبت کرتے ہیں ایسی محبت کرتے ہیں پانچ وقت اس مٹی پر ہم سجدہ کرتے ہیں یہ ناک اس مٹی پر رکھرتے ہیں اللہ اس مٹی سے ایسی محبت کرتے ہیں اللہ مرنے کے بعد اسی مٹی پہ سونے کی توفیق عطا پر با اللہ اسی مٹی میں سونے کی توفیق عطا پر با اللہ ہمارے ہندوستان کو امر و امان کا گہوارہ بنا دے اللہ ہمارے ہندوستان کو امر و امان کا گہوارہ بنا دے اللہ ہمارے لوگوں کو ایک کر دے اللہ شیطان کے بسوسے سے بچا اللہ درجال کے فطرے سے بچا اللہ اپس میں لڑنے لڑانے سے بچا اللہ ہم کو ایک دوسرے کے شر سے بچا اللہ ایک دوسرے کے فساد سے بچا اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ بہت زیادہ ہے جانے ان جانے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاق فرما دے اللہ ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں اللہ تیرے رضا کے لئے جمع ہوئے ہیں تیرا کلام سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں تیرے محبوب کا کلام سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں اللہ ہمارا آ کر یہاں بیٹھنا قبول فرما لے میرے مولا اللہ قبول فرما لے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما مرنے کے بعد جیسے ہم سم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تُس سے دعا کرتے ہیں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّ فَإِنِّي قَرِيب تُو کہتا ہے میرا بندہ جب سوال کرتا ہے بے شک میں قریب ہوتا ہوں سہرک سے بھی زیادہ تُو قریب ہے اللہ تُو ڈائریکٹ سننے والا ہے بغیر وسیلے کا سننے والا ہے ہماری دعاوں کو سن کر ہم سب کو اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا میں کل چلا جاؤں گا جن بھائیوں کو جو کچھ کرنا ہو آپ لوگ کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت ادا فرمائے اس موضوع کے ریلیٹڈ کوئی سوالات ہو تو بتائیں انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ جواب دینے کوشش کریں گے